عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اگدہ تمیل لسانی یفقہو قولی دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم سیکنڈیر کے ٹویلت چپٹر کے شارٹ کسنز کریں گے میٹا ہم لوگ کلاس میں تھیوری کے ٹیسٹ بھی لے چکے ہیں اور شارٹ کسنز بھی کر چکے ہیں لیکن اب ہمارے پاس کچھ ٹائم ہے تو ہم اسے دوبارہ سے روائز کریں گے تاکہ آپ کے ایکزیم کی تیاری اچھے طریقے سے ہو جائے ٹھیک ہے تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں پہلے شارٹ کسنز سے کچھ شارٹ کسنز آج ہم کریں گے اور کچھ نیکس لیکچر میں اور نیکس لیکچر میں پھر میں کچھ ہمسی کیوز بھی آپ کو کرواؤں گی جو آج ہم شارٹ کسنز کریں گے وہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر کے پھر زبانی لکھ کر مجھے ورس اپ گروپ میں بھیجتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا جو فرس شارٹ کسن ہے وہ کیا ہے سٹیٹ گوززلا رائے ڈاؤن اٹس میتھمیٹیکل فارم یعنی گوززلا کی ہم سٹیٹمنٹ بتائیں گے اور اس کی میتھمیٹیکل فارم لکھیں گے بھٹا آپ لوگ کو پتا ہے کہ فورٹی فور مارکس کے ہمارے شارٹ کسنز ہوتے ہیں ہر شارٹ کسن کے ٹو مارکس ہیں اب آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک قویسٹن دو پارٹس پر کنسسٹ کر رہا ہے یعنی پہلے سٹیٹمنٹ اور پھر میتھمیٹیکل فارم تو اس کے معنی ہے کہ مارکس کیسے ڈیوائیڈ ہوں گے سٹیٹمنٹ کا ایک نمبر ہوگا اور میتھمیٹیکل فارم کا ایک نمبر ریوارڈ کیا جائے گا ٹھیک ہے تو سٹیٹمنٹ کیا ہے گوززلا کی کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی کلوزڈ بوڈی ہے تو اس کا جو فلکس ہوگا وہ کس کے ایکل ہوگا فلکس تو اینی کلوز سرفیس ایکل ٹو ون اور ایپسیلوں ٹائمز دا ٹوٹل چارج انگلوزن انیٹ یعنی اس بوڈی کے اندر جو چارج انگلوز ہوگا ملٹیپلائی کریں گے ون اور ایپسیلوں ٹائم سے تو آپ کے پاس فلکس آ جائے گا اس بوڈی کا اس کلوزڈ سرفیس کا ٹھیک ہو گیا تو گوززلا ایکچلی کیا ہے یہ فلکس کے متعلق آپ کو انفرمیشن دیتا ہے کہ کسی بھی کلوز باڈی میں فلکس کس کے اقل ہوتا ہے جو کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ الیکٹر فلکس تو اینی کلوز سرفیس is equal to one over epsilon times times when multiply کرنا the total charge کونسا total charge جو کہ اس باڈی میں موجود ہے mathematical form کیا ہوگی five is equal to one over epsilon not multiplied by q q کیا ہے charge ہے جو کہ اس باڈی کے اندر موجود ہے next question ہے یہ question کئی مرتبہ papers میں آ چکا ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے کیجئے گا do electrons tend to go to region of high potential or of low potential یعنی electron جو ہے وہ high potential کی طرف جائے گا یا low potential کی طرف جائے گا اچھا بیٹے یہاں پر access students کیا غلطی کرتے ہیں جب ہم paper mark کرتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر yes یا no کچھ بھی نہیں پوچھا گیا access students yes پہلے yes لکھتے ہیں اور اس کے بعد answer حالانکہ یہاں کوئی meaning نہیں ہے yes کے انہوں نے صرف یہ پوچھا ہے کہ کیا electron low potential کی طرف جائے گا یا high potential کی طرف جائے گا تو ہم پہلے answer to the point اس کا دیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم explain کر دیں گے electron tend to go to the region of high potential یعنی electron جو ہے high potential کی طرف جائے گا یہاں سے ایک نمبر آپ کو مل گیا اس کے بعد اس کو explain کریں کہ وہ high potential کی طرف کیوں جائے گا کیونکہ electron جو ہے negative charge particles ہیں جب negative charge particles کو elective field میں release کیا جاتا ہے تو they will move from negative end to positive negative end جو ہے وہ low potential پر ہوتا ہے اور positive end جو ہے وہ high potential پر ہوتا ہے یعنی وہ low potential سے high potential کی طرف move کریں گے ٹھیک ہے clear ہو گیا next question ہے if a point charge q اب بیٹا آپ کو پہلے چلیں question پڑھ دیتے ہیں پھر میں آپ کو سمجھاتے ہیں point charge کیا ہوتا ہے if a point charge q a mass m is released in non uniform electric field with field lines pointing in the same direction will it make a rectilinear motion rectilinear means straight comment on the unit direction of electric lines of force اب سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ point charge کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو point charge کیا ہوتا ہے point charge is a hypothetical charge located at a single point in space کیا معنی ہے کہ ایک point charge جو ہے وہ ایک فرضی charge ہے جو کہ ایک single point پر لائے کرتا ہے in the space کیسے میں نے define کیا point charge کو point charge is a hypothetical hypothetical mean فرضی charge located at a single point in space ٹھیک ہے تو اب answer وہی کہ پہلے ہم اس کو اب دیکھیں ادھر انہوں نے پوچھا ہے کہ will it make rectilinear motion سمپل بہت مختصر سا آپ کا answer کیا ہوگا اگر yes میں answer ہے تو yes لکھیں no میں ہے تو no لکھیں اگر آپ yes اور no لکھ دیتے ہیں جو اس کا answer اور صحیح لکھتے ہیں تو وہیں سے آپ کو مل جائے گا اب انہوں نے پوچھا ہے will it make a rectilinear motion کیا یہ rectilinear motion اس کی ہوگی صیدھی ہوگی موشن yes ایک نمبر یہاں سے مل گیا it will make a rectilinear motion اس کے بعد ہم explain کریں گے اور اس explanation کا ایک نمبر کو یہاں سے ملے گا ٹھیک ہے if a point charge is placed in a non uniform rectilinear field it moves along the field lines as in the present case اس case میں the field lines are pointing in the same direction کونسی direction میں ہے outward ٹھیک ہے اب یہاں ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں therefore it makes the rectilinear motion define dialectic constant give its mathematical form پھر اس question کے دو پار سے ایک ایک نمبر دونوں پارٹ کا ہوگا اب ہم کیسے define dialectic constant کو dialectic میں پڑھ بھی دوں گے dialectic constant جو ہے وہ actually ratio between the two capacitance کونسی دو capacitance ایک جب capacitor کی players کے درمیان میڈیم ہوگا کوئی بھی اور اس کی کس ساتھ ratio ہے جب capacitor کی players کے درمیان the ratio of capacitance of a capacitor with the dialectic یعنی جب capacitor کے درمیان کوئی میڈیم ہے dialectic ہے اور to the capacitance when vacuum or air not on اور 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 air is present between the plates of a capacitor is called capacitance ٹھیک ہے کلیر ہو گیا یہاں اور آئے گا کہ دو capacitance کے درمیان کی ratio ہے کونسی دو capacitance کوئی بھی capacitor کے درمیان کوئی میڈیم ہے اور دوسری کونسی capacitor جب پلیئر کے درمیان ویکم یا air ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کو define کر دیا اور اس کی mathematical فارم اس طرح سے ہوگی ڈیفائن unit of capacitance give its units اب پہلے آپ کو تھوڑا سمی یہ بتا دیتی ہوں کہ capacitance کیا ہوتی ہے capacitance جو ہے کسی بھی capacitor کی ability ہے to store the charge یعنی the ability of the capacitor to store the charge is called capacitance کسی بھی capacitor کی وہ صلاحیت کہ وہ کتنی charge کو اپنے اندر store کرتا ہے that is known as capacitance ٹھیک ہے تو ایسا unit of capacitance کیا ہے فارد اور پلیٹ میں سے کسی ایک پلیٹ پر اگر ون کولم چارج دیا جاتا دیپاوزٹ ہوتا ہے ویل پردیوز اور یہ پردیوز کتا ہے پوٹینشل دیفرنس اف ون وول بیتوین دیم یعنی دو پلیٹ کے درمیان ون ووٹ پوٹینشل دیفرنس پردیوز کرے دن دا ہم اپنی سنتے ہیں میڈیکل ترمز ای ہن ہوسپٹل میں ہم گے یا فلاں بننے ای سی جی ہوا تو اب آپ کو یہ پتا ہونا جائیے سائنس سٹوڈنٹ سونے کے ناتے کہ ای سی جی کیا ہوتا ہے اور ای آر جی کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ای سی جی کیا ہوتا ہے ای سی جی ایکچولی کیا کرتا ہے ریکارڈ کرتا ہے والٹیج کو ٹھیک ہے والٹیج کو کون سی والٹیج کو بیٹوین پوائنٹس آن دا ہیومن سکن جنریٹیڈ بائی اچھا پہلے یہاں تک دیکھ لیں کہ ای سی جی کیا ہے یہ کسی بھی ہومن باڈی کی سکن پر جنریٹ ہونے والی والٹیج کو ریکارڈ کرتا ہے اور والٹیج ریکارڈ کیسے ہوتی ہے بائی دا الیکٹرکل پروسسس ان دا ہارڈ دل کی وجہ سے ہارڈ کے وجہ سے یہ والٹیج جنریٹ ہوتی ہے دل کے مطلی بیماریوں کے لیے ہم ای سی جی کرواتے ہیں جس طرح ای آر جی کیا ہے یہ ہارڈ کے لیے ہے جبکہ یہ کیا ہے آپ کے کوئی بھی آئیز کے مسائل ہیں پرابلمز ہیں تو اس کو چیک کرنے کے لیے اس کے ابنورمالٹی کوئی ہے تو چیک کرنے کے لیے ہم ای آر جی کرواتے ہیں کیا ہے الیکٹر ریٹینو گریفی یہ ای سی کے لیے ہاتھ سے بھی دیکھ لیں اس اپلائیڈ ہومن ریٹینا آف دا آئی تو چیک اس ابنورمال بیہیور بائی یوز آف الیکٹیکل ایکٹیوٹی نیکس ہے یہاں پر کچھ ڈیفرنسیز دی ہوں ہیں ہم ساتھ ساتھ کمپیر کرتے چلے جاتے ہیں الیکٹر فورس ایک کارڈنگ ٹو کولمز لہ الیکٹر فورس کا فارملہ کیا ہے K F is equal to K Q1 Q2 over R square گریفیٹیشنل فورس کیا ہے جی M1 M2 over R square ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں K value of electrostatic constant جو ہے وہ larger ہے ایس کمپیر تو دا value of گریفیٹیشنل constant ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے پاس electrostatic constant کی کیا value ہے 9 into 10 to raise power 9 جبکہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں گریپٹیشنل کانسٹنٹ کی ویلیو جو ہے وہ مائنس میں جا رہی ہے اس کے علاوہ الیکٹیف فورس جو ہے وہ ایک سٹونگر فورس ہے جو گریپٹیشنل فورس جو ہے ایک ویکر فورس ہے الیکٹیف فورس اٹریکٹیف بھی ہو سکتی ہے اور پلسی بھی ہو سکتی ہے جبکہ گریپٹیشنل فورس ہمیشہ اٹریکٹیف فورس ہی ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح it may next it does not depend upon the nature of the medium یہ میڈیوم پر depend نہیں کرتی کونسی فورس گریپٹیشنل فورس جبکہ الیکٹیف فورس جو ہے وہ میڈیوم پر depend کرتی ہے ٹھیک ہے یہاں میرا کوئنٹ لکھانے ہوا لیکن آپ ذہن میں رکھیں کہ گریپٹیشنل فورس میڈیوم پر depend نہیں کرتی ٹھیک ہے جبکہ الیکٹیف فورس جو ہے وہ میڈیوم پر depend کرتی ہے اسی طرح الیکٹیف فورس can be shielded جبکہ gravitation force cannot be shielded اب بیٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ shielded کے کیا معنی ہے shielded کے لفظی معنی ہوتا ہے ڈھال کسی چیز سے بچاؤ ٹھیک ہے تو ہم پھر shielded کو کیسے define کرتے ہیں کہ whenever a metallic box or a metallic body placed in the electric field then within the metallic body electric field becomes zero اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی حصے میں آپ کے پاس electric field کا effect نہ ہو ٹھیک ہے اس کے لئے ہمیں cage ایک پنجرہ یا کہہ لیں جی ایک metallic box ایک metallic body ہم رکھ دیتے ہیں electric field میں تو within that metallic body electric field جو ہے وہ zero ہوتی ہے this is called electrostatic shielding ٹھیک ہے clear ہوگی بات repeat کر دیتی ہوں کہ whenever a metallic box or a metallic body placed in electric field then within the metallic body electric field becomes zero this is called electrostatic shielding یعنی جب آپ کے پاس electric field ہے آپ جاتے ہیں ایک خاص portion میں electric field کا effect نہ ہو وہاں electric field zero ہو تو آپ اس حصے میں کوئی metallic body رکھ دیتے ہیں اس metallic body کے اندر electric field zero ہو جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں electrostatic shielding ٹھیک ہے جبکہ یہ property gravitational forces میں نہیں ہوتی یہ short questions ہیں کچھ جو میں نے آج کروائے ہیں آپ کو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے جس طرح میں نے پہلے بھی کہا یاد کرنے کے بعد آپ اس کو لکھیں گے اور مجھے ورس ایپ گروپ میں بھیجیں گے پھر میں چیک کر کے آپ کو return کروں گی اچھا دوسرا جو second ہمارا lecture ہوگا انشاءاللہ اس میں ہم mcqs بھی کریں گے اور کچھ short questions 12 chapter کے جو رہتے ہیں وہ بھی کریں گے یہ جو ہم نے آج short questions کی ہیں یہ smart labels کے recording ہے تو کچھ رہتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم next lecture میں کریں گے take care allah peace thank you